لاکھوں بے گناہوں کی موت اور ایک شاہنشاہ کی چیت انسان بڑے دعوے کرتا ہے نا میں چھڑھنگا نہیں میں مار دیا گا میرے کو پیسے نہیں میرے کو طاقتیں ایو افتخار افیدہ انجام جنہی انگلہ کرتا ہے نا دوستو یہ دیکھیں یہاں پر وارٹرلو کے حوالے سے ایک ایگزیبیشن ہے ایکسپو جو 1974 سے 2024 تک یہاں پر لگی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر لکھا ہے وارٹرلو کی جنگ جس میں ہزاروں انسان مارے گئے کیوں لڑی گئی اس سے پہلے یہ جان لے کہ وارٹرلو بیلجیم کا ایک مضافاتی گاؤں ہیں جہاں کی زمین ناہموار ہے یعنی ڈھلوان ہے ایسی زمین جنگ کے لیے موضوع نہیں ہوا کرتی اب یہ جانی ہے کہ جنگ لڑی کیوں گئی تھی واقعہ یہ ہے کہ فرانس کی فوج کا کمانڈر تھا نیپولین بوناپارٹ جو کہ ایک نہایت دلیر بہادر نیڈر اور جنگجو تھا آج سے دو سو سال پہلے یعنی اٹھارہ سو پندرہ میں یہ وہ وقت تھا جب تلوار نیزے بھالوں کی جگہ بارود نے لے لی تھی مطلب توب کے گولے سے درجنوں انسان مارے جاتے تھے دور بیٹھ کر گن کے فائر سے انسانوں کو مارنا آسان ہو گیا تھا نیپولین کی ٹانٹ پر پھوڑا اٹھا اور اس نے فرانس کے اٹھار میں بادشاہ کنگ لویس کو بے دخل کر کے تخت فرانس پر قبضہ جمع لیا اور بادشاہ کا تاج پہن لیا لویس خاندان کے مراسم تھے یورپ کے دیگر ممالک کے ساتھ لویس خاندان نے نیپولین کے خلاف مہم شروع کر دی نتیجہ کے طور پر جرمنی برطانیہ سکارڈ لینڈ نیدر لینڈ اور دیگر ممالک کی فوج نے ایک اتحاد بنایا اور نیپولین کے تخت فرانس پر غاسبانہ قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یعنی اعلان جنگ کر دیا یہ جنگ فرانس نہیں بلکہ نیپولین اور اس کی فوج کے خلاف تھی جنگ کے لیے بریٹش فوج نے وارٹرلو کے مقام پر ڈیرہ ڈال دیا جبکہ تیس کلومیٹر دور پروشین آرمی یعنی جرمن آرمی بریٹش فوج کی مدد کے لیے تیار بیٹھی تھی اور پھر ڈیسائسیو بیٹل لڑی گئی جس کو آج ڈا بیٹل آف وارٹرلو کہا جاتا ہے نیپولین فرانس کا شہنشاہ تھا جبکہ دوسری طرف بریٹش کمانڈر آرثر ویلزی تھا جو ڈیوک آف ویلنگٹن کے نام سے جانا جاتا تھا اس جنگ کے بارے میں نیپولین کا پیش کی دعویٰ تھا کہ میرے لیے جنگ ناشتے کی طرح ہیں مطلب یہ کہ میں مدد مقابل کی فوج کو ایسے مار ڈالوں گا جیسے میں ناشتہ کرتا ہوں اس فرانی قسم کے دعویٰ کی وجہ نیپولین کی فوج کی جنگی مہارت نیپولین کا جنگی تجربہ بہتر ہزار آرمی جو کہ دشمن کے مقابلے میں کافی تگڑی اس لیے تھی کہ نیپولین کے پاس ایسا توب خانہ تھا جس کے گولے کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ گولا داغے جانے کے بعد اچھلتا اچھلتا دشمنوں کی صفوں میں جا کر تباہی مچاتا تھا دوستو اس جنگ میں کیا ہوا کیسے لڑی گئی کون ہارا کون جیتا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا آئیں پہلے اس خوبصرد میوزیم کی سیر کرتے ہیں دوستو دیکھیں یہ چھاپا کھانا ہے پرانے دور کا یہ گلیڈ ہے یہاں سے گرتا تھا یہاں گردن ہوتی تھی یہاں گردن ہوتی تھی یہ دیکھیں ابھی دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ کٹے گا اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ایتھے ہیں بھیکھو جی ہے ٹول بھی پہنے ہیں وہ ٹول نے چڑھے جس کو ہم کہتے تھے نکارا بجانے کے لیے نکارا 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 بجا یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی یہ تصویریں یہ چیزیں او مائی گاڈ کیا بات ہے جی کیا بات ہے وہاری نائس دوستویں دیکھیں اس جنگ کیا ایک منظر یہ ایک اور منظر اس جنگ کیا د rangی کوئیا بی اوٹ رہا ہے یہ سکرین جل رہی ہے یہ دیکھیں بہری نائس بہت دوستو یہ دیکھیں سوٹ کے فوجیوں کے کھوڑے یہ دیکھیں یہ سمجھ نہیں ان کی فوجیوں کے ساتھ ڈھول کا کیا تعلق تھا ہر پاسے ٹول نہیں پھیر دینے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگے آگے کیتے جارہے ہیں انہیں سارے نے موگے کیتے خریرہ نے پتہ لگ گیا کہ میں آگے ہیں اے بے کھو جی اے بے کھوڑتو نہیں خیار ہو گئی اگر توپہ میں رکھیا نہیں بہا جی بہا دوستو یہ دیکھیں یہ توپ ہے جو انسانوں کو مارنے کے لیے بارود برسایا کر دیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہ فرنٹ سے ایسے دکھائی دیتے ہیں اور یہ اسی بات کی وردیاں ہیں اور اس دور میں جو اصلہ استعمال ہوتا تھا وہ ان کے ہاتھوں میں ہے اور یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہاں پر سجایا گیا ہے دیکھیں جی ذرا پکتر جنگ کے دران پہنی جاتی تھی لو جنر کوڑا ہی پٹھا کرتا جی ایلو بلنگٹن ایلو کوڑا ہی پٹھا کرتا جی اوہ مائی گاڈ لاکھوں بے گناہوں کی موت اور ایک شاہ انشاہ کی جیت اوہل اعظم کا ٹالوک اسکیلٹن ہے جی کیا دیکھیں اسکیلٹن ہے یہ انسان بڑے دعوے کرتا ہے نا میں چھڑاں گا نہیں میں مار دیں گا میرے کو پیسے نہیں میرے کو طاقت ہے ایوہ افتخار افیدہ انجام جڑی ہیں گلنہ کردہ ہے نا ایلو ایوہ پی آجے ایوہ بڑی گلنہ کردہ سی بڑا طاقتور سی بڑی نو بھی کڑتا ہوئے گا سالے نو بھی لڑتا ہوئے گا ظلم کردہ گا ایلو حسنڈے ہیں دندیاں کٹنڈے ہیں ایوہ کو واہ 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 ایوہ کو جی بڑا افصول جی کھلوتا ہے بھی جا رہا ہے کپڑے کوڑے پا آگے کھلوتا ہے اور یہ دیکھیں کیا بات ہے جی کیا بات ہے ویری نائس ویری نائس دوستو یہ بڑی بہت خوبصد میوزیم ہے جی اور یہ اس ویڈیو کا بہت انجوائے کرنے والے ہیں یہ دیکھئے تمنچے انسانوں کو مارنے کی چیزیں پرانی ڈھالیں ہیں یہ دیکھیں اپنی جانب چان لی یہ ڈھالیں استعمال کیا کرتے تھے یہ دیکھیں واہ واہ وہ سامنے دیکھیں جی وہاں بھی کچھ ہے اور یہ تھول پڑے میں یہاں پر یہ دیکھئے دوستو یہ میں بنا کر باہر آیا اور یہاں سے میں نکلوں گا باہر آئے کو اور یہ سٹیپس مجھے بتا رہے ہیں کہ میں نے اس طرح جانا ہے میرے آگے اور لوگ بھی جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہمیں جاؤں گا اوپر دوستو ہمیں جاؤں گا پینوراما کے اوپر والے پورشن میں جہاں سے آپ دیکھ سکیں گے جنگ کا منظر اور میں سناؤں گا آپ کو اس جنگ کی باقی کہانی لیں دوستو نپولین صاحب اپنی فوج لے کر وارٹرلو پہنچے جون کا مہینہ تھا تیز بارشیں ہو رہی تھی اور بارشیں تھی کہ تھمنے کا نام نہ لیتی تھی کیچڑ بن چکا تھا یہ حالات نپولین کے لیے سازگار نہ تھے مگر نپولین صاحب غرور اور تکبر کے تخت پر براج مان تھے ویلنگٹن کی فوج کو کچلنے کا خواب دیکھ رہے تھے نپولین ویلنگٹن کو سولجر جنرل کہتا تھا یعنی سپاہی جنرل یہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا جس وقت یہ جنگ ہوئی ان دنوں نپولین بیمار تھا اسے علاج کی ضرورت تھی مگر وہ ناشتہ کرنے یعنی جنگ لڑنے آیا تھا بارش تھی کہ رکنے کا نام نہ لیتی تھی حالات نپولین کے حق میں نہ تھے مگر اسے جلد از جلد دشمن کو شکست سے دوچار کرنا تھا تاکہ اپنا تخت بچا سکے دوستو غرور کے مارے نپولین نے جنگ کا آغاز کیا توب خانے کے گولے برسانا شروع کیے جو کیچڑ میں دھس گئے پھر بندوقوں نے بارود اگلا مگر دشمن محفوظ رہا کیونکہ وہ ڈھلوانوں کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے پیادہ فوج یعنی پیدل فوج دوبدو ہوئی تو انگریزوں کے سپاہیوں نے نپولین کی فوج کو نانی یاد کرا دی نپولین نے جب شکست کو سامنے دیکھا تو اپنی سپیشل فورس میدان میں اتار دی جو بہت مہر فوجی تھے جن کو کبھی شکست نہ ہوئی تھی جو جنگ کی حکمت عملی سے بہخوبی آگا تھے اور لڑ کر جیتنا جانتے تھے ان کو اولڈ گارڈز کہتے تھے اتحادی فوجیوں نے اولڈ گارڈز کو بھی پسپا کر دیا نپولین جنگ کی کمانڈ دوسرے جنرل کو سوم کر فرانس کے شہر پیرس بھاگ گیا اس نے پیرس میں ریزائن کر دیا یعنی بادشاہت سے مصطفی ہو گیا جس کے بعد ایک عبوری حکومت بن گئی اتحادیوں کی حکمت عملی اور تابڑ توڑ حملوں نے نپولین کی فوج کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیا یوں نپولین کی فوج پیرس کی طرف بھاگی اتحادی فوجیوں نے بھاگتے ہوئے بھگوڑوں کو پیچھے سے حملہ کر کے مار ڈالا اور پیرس پہنچتے ہی ویلنگٹن نے لویس کو دوبارہ تخت پر بٹھا دیا جبکہ نپولین کو سمندری راستے سے بھاگتے ہوئے ارسٹ کر لیا گیا کیونکہ نپولین کا نام ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالا جا چکا تھا پھر نپولین کو ایک امن معاہدے کے نتیجے میں ایک جزیرے سینٹ ہیلینا پر جلاوطن کر دیا گیا جہاں وہ کچھ عرصہ زندہ رہا اور پھر مر گیا دوستو اس طرح نپولین بونا پارٹ نے تاریخ میں جو بونا پارٹ ادا کیا تھا اس کو انجام ملا دوستو اب یہ نہیں سمجھا رہی ہیں ہاں سے بھاہر کہاں سے جانا ہے عجیب بندے نے ایکزٹ لیت کے اوٹے تالہ لائے آچھے تالہ لگ رہا ہوں کڑھے پاس سے جائیے چونو چیک کرنے ہاں ایکزٹ کڑھے پاس سے ہوئے سمجھ نہیں آنڈے کے جانا کڑھے پاس سے ہوئے عجیب لوگ نہیں آیا اوہ در ہی کچھ نہیں گا اوہ در ہی کچھ نہیں گا دوستو کی کریئے تم ایکزٹ ہونا ہے ہوں دعا کرو منورالابچے اور یہ دیکھیں بڑی خوبصورت ہے یہ نیلی لنکر لکیر ہے یہ دیکھیں اللہ جی اللہ لگے جائے لکھے ایکزٹ انہوں سے تھلنے جانے ہیں دہنے جان دندا ہے کہ نہیں جان دندا بڑے خوبصورت دیواروں کے اوپر بھی انہوں نے جو لائٹ پیچھے ہے لیکن اس کے آگے جو پینٹنگز ہیں انبوز کیے یا شاید جو بھی ہے یہ بھی ساری جنگ کی صورتحال ہے یہ دیکھیں تلنے جا کے دہنے سے یہ ایکزٹ گڑے پاس یہ ایک اور ایکزٹ لکھوا آگے شکر ہے یہ لکھوا ایکزٹ ہوں اس لیے تنی جاؤں گے کھل جا سمسم کھل جا کھل گیا دوستو آپ نے دیکھا دوستو یہ ہے اس جنگ کا خوفناک خیبتناک اور دلدوز منظر جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف یہ دیکھیں ہم اس کو اندر کریں گے یہ دیکھیں یہ کھل گیا دروازہ اور میں بھار نکل گیا میں کہتا ہوں جی جنگ جنگوں کے فلسفے کے خلاف امن پر امن زندگی کے لیے جیو اور جینے دو اللہ کے بندوں کو جیو آپ جیو اور اللہ کے بندوں کو جینے دو میرا پیار آپ تک پہنچتا رہے گا میری محبت آپ تک پہنچتے رہے گی اور میں اللہ کے بندوں سے اسی طرح محبت کرتا رہوں گا لے جی بھار نکلنے گا ہوں کھل جا سمسم کھل جا سمسم کھل گیا کھل جا سمسم کھل گیا اور میں آگیا بہار موسم اسی طرح کا خوبصورت رمستانہ شام ہو چکی ہے سورے ٹھلنے والا ہے باغل کی ویسے کرنے زمین تک نہیں پہنچ پا رہی اور میں نے آپ کو دکھایا نپولین بونا پارٹ کا وہ تاریخی پارٹ جو انہوں نے انسانیت کی فلاہ کے لیے اور انسانیت کی عزت اور توقیر کے لیے بلنگٹن صاحب کے ساتھ مل کے ادا کیا تھا مجھے دیجئے اجازت اس تاریخی مقام سے جس کو باڑل لو کہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا